ایزنگ ریمیڈیز آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے نزلہ زکام خانسی اور گھر میں اگر مچھر آپ کے بہت زیادہ ہیں کیونکہ سردیاں ہیں اور مچھر کچھ ایسے بھی ڈھیٹ نسل کے ہیں جو کہ سردیوں میں بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزلہ زکام کی جو کہ بچوں بڑوں اور بوڑوں تک یہ اثر دکھانے والا ایک ایسا وائرس ہے جو کہ سردیوں کے شروع میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو سردیاں ختم ہونے تک یہ وبا پھیلی رہتی ہے ان کے اندر اور بالاخر نزلہ زکام ان کے سر میں ان کے دماغ میں کھڑا ہو ہو کر ان کے بالوں کو وائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بہت امیزنگ ریمیڈی آج آپ کی خدمت میں دو تین ریمیڈیز بیش کرنے والا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہ خود کا ازمایا ہوا ہے ٹھیک ہے فیملی میں ازما چکا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو بھی دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو مچھروں وغیرہ کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساری ٹپس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو انگریڈینٹس میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں دوستو یہ سامنے آپ کے پڑھی بھی ہے کلونجی ٹھیک ہے کلونجی کو میں نے پیس لیا ہے کلونجی کسی بھی جگہ سے باریایت ملنے والی بہت عام سی چیز ہے میں نے اس کو پیس لیا ہے بلکل پاودر کی مانت اس کو بنا لیا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر میں نے لیا ہے مسٹرڈ آئل یعنی کے سرسوں کا تیل آپ زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی اور تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر مسٹرڈ آئل لیا ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے تقریباً دو سے تین چمچ کلونجی کے ٹھیک ہے اس میں شامل کر کے کلونجی کے پاودر کے ٹھیک ہے اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ جلال آپ نے بالکل اس کو جلال لینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھے سے اس کو آپ نے پکا کر بوائل کر کے جلال لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بنایا ہو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح کا دیکھتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے میں نے اس کو چھانا ہے پہلے آئل کو جلا کر ٹھیک ہے اچھے سے کلونجی کے اندر اس کو میں نے جلایا ہے پھر اس کو میں نے چھان لیا ہے ٹھیک ہے کلونجی کا جو پاودر تھا وہ علیدہ ہو چکا ہے جو ایک خالص آئل تھا جو ایک رس تھا وہ میرے پاس نکل آیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تمام لوگوں نے تمام سبسکرائبرز نے کیا کرنا ہے اس گندی سردی میں خوشک سردی میں آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے اس کے دو ڈرافز ایک سراخ میں ڈالیے ناک کے اور دوسرا دوسرے سراخ میں ڈال کر آپ سو جائیے جب آپ صبح اٹھیں گے اس سے آپ کا یہ ہوگا رات بھر میں آپ کا ناک بند ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ کلون جی اس میں ایڈ ہو رہی ہے اور آپ کو تقریباً تین دن کے اندر تین دن ریگلر آپ نے یوز کرنا ہے گرنٹیڈ ہے تین دن کے اندر آپ کا فلو نزلہ زکام کھانسی بلکل رفع دفع ہو جائے گی اور آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے والی اور اس کے آپ کے ناک کے اندر کے جو رگیں ہیں وہ بھی کھلیں گی اور آپ کو سکون پہنچے گا آپ کے دماغ کو بھی تو آئیے چلتے ہیں دوسری ریمیڈی کی جانب جو کہہ دوستو وہ بھی نزلہ زکام کے لیے ہی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بھی لینا ہے دوستو لیمن گراس لیمن گراس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی جگہ سے بہت آنی باریہت مل سکتی ہے لیمن گراس آپ نے لینے ہے اس کے پتے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں اس ٹائب کے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے دارچینی دارچینی آپ نے لینی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے شہد اور چوتھے نمبر پر آپ نے لینی ہے لیمن سب سے پہلے کرنا ہے کہ ایک بوائل کر لیجئے پانی اس میں آپ تقریباً دو چمچ دو چٹکیاں آپ بھریں لیمن گلاس کی اور اٹھا کر اس میں بوائل کر لیجئے اچھے سے اور تقریباً دو سے تین ٹکڑے دارچینی کو اس میں ایڈ کر کے اچھے سے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے بوائل کریں دھکن بند کر کے پھر اس کے بعد اس کو اتار لیجئے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لینے دیجئے پھر اس میں لیمن ہاف اور ایک چمچ شہد اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چینی ہرگز ایڈ نہیں کرنی اس میں ایڈ کر کے اچھے سے یہ ایک ٹیب تیار ہو جائے گی یہ کعوہ تیار ہو جائے گا یہ آپ نے پینا ہے تقریباً دن میں دو بار دن میں دو بار اس کا استعمال کریے دو دن میں نزلہ زکام بلکل آپ سے کنارہ کر جائے گا کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو اندر سے تفویم پہنچائے گا آپ کے نسوں پھیپڑیں اور آپ کے گلے کو بلکل فریش رکھے گا اور آپ کے اندر سے جتنا بھی نزلہ زکام ہوگا اس کو سکا کر یہ فضلے کے ذریعے باہر نکال دے گا اس طوران اگر آپ کو بلغم کی شکایت ہو تو آپ نے بلغم کو اندر نہیں لے کر جانا بلکہ اس کو تھوک دینا ہے کیونکہ یہ جیسے ہی آپ پینا شروع کریں گے آپ کو بلغم آئے گا اور یہ اسی کی ریزلٹ ہے کہ آپ کا یہ بلغم بلکل ختم کر رہا ہے اب تیسری ریمیڈی جو لاس اور فائنل ریمیڈی ہے جو کہ سردیوں میں لوگوں کو بیماری کا باعث بنا رہی ہے وہ ہے مچھر مچھر اور ایسے کیڑے جو کہ آپ کو بیمار کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا وہ آپ کو ڈنگ جاتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے دوستو کیا کریے کافور ملتی ہے ایک چیز بہت عام سی چیز ہے کافور آپ کو کسی بھی پنسار سوٹ سے باس آنی مل سکتی ہے کافور مٹھی بھر لیجئے اس کو جلا لیجئے جس کمرے میں جس گھر میں مچھر ہیں جس روم میں آپ کے مچھر بہت زیادہ ہیں جو کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے بیڈ کے نیچے یا کسی اور سوفاس وغیرہ کے نیچے گز جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے روم کو بند کرنا ہے اور اس میں کافور کو جلا کر اچھے سے اس کا دھوان آپ دیجئے پورے روم کے اندر اس کو درکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ روم کو کلوز کر دیجئے باہر چلے جائیے جب آپ تھوڑی دیر بعد آئیں گے تو کمرے میں دھوان ہی دھوان ہوگا ٹھیک ہے اور مچھر آپ کو بقاعدہ مرے ہوئے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے جس جس جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا مچھر وہاں پر آپ کو مرے ہوئے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دوسرے روم میں چلے جیئے اسی طرح کرتے کرتے ہیں پورے گھر کا آپ مچھروں سے صفایہ کر دیجئے اور اس کی ایک ایسی سمیل ہوتی ہے جو کہ انسان کو بری نہیں لگتی لیکن جو ایسے ہشرات ہوتے ہیں اس کو بری لگتی ہے اور وہ اس چیز سے مر جاتے ہیں اور دوبارہ اسی جگہ پر آ نہیں جاتے کیونکہ وہ آلڈی جب وہاں پر کافور کی دھونی وہاں پر لگی ہوگی تو اس روم میں انٹر ہی نہیں ہوگی وہ چیز ٹھیک ہے تو دوستو بہت کمال کی ریمیڈیز میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرانا بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ